ہماری زندگی کے پانچسے ہوتے ہیں اس سے ہوتے یہاں رکھے پہلا جو حصہ ہوتا ہے وہ بچپن ہوتا ہے اور بچپن کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے پیدائش سے لے کے چودہ سال کی عمر تک یعنی جو پہلا ہماری زندگی کا جو پوشن ہے اسے ہم کہتے ہیں بچپن اور بچپن کب سٹارٹ ہوتا ہے پہلے دن سے لے کے چودہ سال کی عمر تک اس کو کہتے اور اس میں کیا انسان کو کرنا چاہیے لرننگ کرنی چاہیے زیادہ زیادہ آپ کو لرن کرنا چاہیے جتنا آپ لرن کریں گے اتنے آپ زندگی میں کامیاب ہوگی اور زندگی کے جو دوسرا پورشن ہے اس کو کہتے ہیں لڑکپن یا جوانی اب جوانی کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ہوتی ہے چودہ سال سے لے کے پچیس سال کی عمر تک گیارہ سال گیارہ سال کے اس پورشن کو ہم کہتے ہیں جوانی جوان ہو گیا بندہ اور اس جوانی میں ہمیں کرنا ہے کہ چاہیے سکل سیکھنی چاہیے اور اگر ہم سکل نہیں سیکھتے تو پھر اس کے بعد جو اگلی لائف ہے ہماری خراب ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح ہم پہلے سال سے لے کے ہم چودہ سال کی عمر تک اگر لرن نہیں کرتے مختلف چیزیں ہیں مثلا اس میں لینگوچ ہے اس میں سماجیات ہے اس کے اندر بہیوئیرز ہیں اس کے اندر جو صفائی ہے اس کے اندر سکسیس ہے اس کے اندر ایجوکیشن ہے اگر ہم وہ سب کچھ نہیں کرتے تو پھر جو ہماری جوانی ہوگی وہ خراب ہو جائے سیم اسی طرح جوانی میں ہم اگر ہم سکل نہیں سیکھتے تو پھر ہمارے جو اگلا پورشن ہے لائف کا وہ خراب ہو جائے تو ہمیں جوانی کے اندر سکل سیکھ نہیں تاہیے اور اس کے بعد جو ٹائم آتا ہے جوانی کے بعد اس کو کہتے ہیں مچورٹی کی ایج یعنی اس وقت آپ سمجھدار ہو جاتے ہیں اور سمجھداری کی ایج کب سٹارٹ ہوتی ہے پچیس سال سے لے کے چالیس سال کا جو دورانی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مچورٹی ایج اور اس میں انسان کو کیا کرنا چاہیے اس میں انسان کو جو کچھ سیکھا ہے جو سکل اس کے پاس ہے اسے انپلیمنٹ کرنا چاہیے اس سے اسے زیادہ زیادہ چیزیں حاصل کرنی چاہیے زیادہ زیادہ نتائج حاصل کرنے چاہیے اور اگر کوئی شخص پچیس سال کے بعد بھی کسی پروفیشن میں نہیں آرہا تو پھر اس کی زندگی ڈیمج ہے پھر نقصان ہے پھر وہ فس گیا اور اس کے وہ مچورٹی کے بعد جو ایج ہے اس کو کہتے ہیں بیسٹ ایج بیسٹ ٹائم وہ ہے چالیس سال سے لے کے ساٹھ سال در یعنی اس پیریڈ میں اس پورشن میں آپ ایکسیلنٹ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نہ اس سے پہلے تصور کر سکتے نہ اس کے بعد تصور کر سکتے ہیں اب یہ جو چالیس سال کا پورشن ہے چالیس سے ساٹھ سال کا یہ ہے کیا اس کی ڈیٹیل میں آپ کو چل کے بتاؤں گا آگے چل کے گا اور اس کے بعد پھر آتا ہے بڑھاپے کا ٹائم یعنی ساتھ سال سے اوپر انسان جو بڑھاپے میں چلا جاتا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اب اس کو بھی ریششپ کیا جا رہا ہے اب ساٹھ سے اسی سال کو ایک نیا ٹائٹل دے کے بڑھاپے کو آگے کھسکایا جا رہا ہے اور کھسکایا ہی جا کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی سال سے لے کے جو انسان اوپر جائے گا صرف اسے بڑا کہا جائے اسے پہلے نہیں اب سوال یہ ہے کہ ہمیں پہلے پورشن میں کیا کرنا چاہیے دوسرے میں کیا کرنا چاہیے تیسرے میں کیا کرنا چاہیے چوتھے میں کیا کرنا چاہیے پانچ میں میں کیا کرنا چاہیے ایک سوال تو اس سوال کے جواب کے لیے ہم نے ایک سیشن سارٹ کیا ہوئے اور یہ سیشن جو پورے ایک مہینے کا ہے اس کے اندر ہم آپ کو چار کورسز کروائیں گے پہلا جو کورس ہے وہ ٹائم منجمنٹ کا ہے اس کے اندر ہم آپ کو ٹائم منجمنٹ سکھائیں گے اور یہ جو تھیوری میں نے ابھی آپ کو دی ہے یہ ٹائم منجمنٹ کے پہلے دن کی تھیوری اور پھر دوسرے ہفتے میں ہم آپ کو ڈسپلن سکھائیں گے جو پہلا ہفتہ ہے اس کے اندر پانچ کلاسیز ہیں اور اس کے ساتھ دو دن کی ایکسرسائز ہے اس کے اندر صرف ٹائم منجمنٹ سکھائی جائے گی اور جو دوسرا ہفتہ ہے اس کے اندر ہم آپ کو ڈسیپلن سکھائیں گے کہ لائف کے اندر ڈسیپلن کتنا امپورٹنٹ ہے وہ بھی پانچ کلاسیز ہوں گی اس میں بھی دو دن کی پیکٹس ہوگی اور جو تیسرا آفتہ ہے اس کے اندر ہم آپ کو سیلز ٹیکنیک سکھائیں گے کہ آپ نے سیلز کیسے امپروو کرنی ہے یاد رکھئے گا کہ دنیا میں ہر شخص یا کچھ چیز خرید رہے یا پھر کچھ چیز بیچ رہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک خاصے چیز خرید رہے ہوتے ہیں دوسرے خاصے آپ بیچ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس سیلز سکل ہونی چاہیے اگر آپ کو چیزوں کو بیچنا نہیں آتا تو تب بھی آپ کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر بھی آپ نقصان میں رہتے ہیں تو اگلا جو تیسرا ہفتہ ہے اس میں ہم آپ کو سیلز ٹیکنیک سکھائیں گے اور جو چوتھا اور آخری ہفتہ ہے وہ آج کا سب سے بڑا ٹاپک ہے پاکستان میں دنیا میں بلکہ ہے وہ ہے سٹریس تو ہم آپ کو جو آخری ہفتہ ہے اس میں سٹریس منجمنٹ سکھائیں گے ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ اپنی لائف کو سٹریس سے کیسے نکال سکتے ہیں اب آپ کے پاس چار کورسید ہیں چار ہفتے ہیں ایک مہینہ ہے آپ ان میں سے کوئی ایک کورس بھی لے سکتے ہیں دو کورس بھی لے سکتے ہیں تین بھی لے سکتے ہیں اور پورے کورس بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ یہ چاروں کے چاروں کورس لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ٹھیک ٹھاک کنسیشن مل جائے گی تو آپ کو تقریباً ایک ہفتہ فری پڑ جائے گا اس میں تو اگر آپ ان کورسز کا حصہ بننا چاہتے ہیں ٹائم مینجمر سیکھنا چاہتے ہیں اگر ڈسپلن لائف گزارنا چاہتے ہیں آپ سیلز ٹیکنیک سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ اگر سٹریس فری لائف گزارنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس کورس کا حصہ بن سکتے ہیں آپ کی سکرین پہ اس وقت نمبرز آ رہے ہیں آپ ہمارے نمائندے سے رابطہ کیجئے اور بکنگ کروائیے اور اس کے بعد ہمارے اس کورس کا حصہ بنیے اور جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کورس 23 جون سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ فوری طور پر اپنی ریجسٹریشن کرائیں جا کہ آپ اس کورس کا حصہ بنیں